سامنے اکرام عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جس کے مطابق وہ اب پشاور کو چھوڑ کر واپس پاکستان کے کیپٹل میں یعنی بنیگالہ میں اپنا ڈیرہ جمائیں گے عمران خان نے پشاور ہائی کورٹ سے رہداری زمانت حاصل کر لی ہے جس کے بعد کسی بھی طور پر انہیں عدالت کو متعلق کیے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا عدالت میں بھی حکومت کو جسٹیفکیشن دینی پڑے گی کہ عمران خان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن اب ایک ایسا بیان پاکستان کے سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے گرتش کر رہا ہے جو عمران خان کے سابق ڈیڈ وائزر اور وزیر قانون بابر عوان نے ایک ویڈیو پیغام میں شیئر کیا ہے جس کے مطابق عمران خان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہے عمران خان اور پاکستانی قوم کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر عمران خان کے لیے کافی حطرات موجود ہیں بابر عوان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں معلوم پڑ چکا ہے کہ عمران خان کو اب یہ کسی بھی طور پر گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان نے پشاور ہائی کورٹ سے رہداری زمانت حاصل کر لی ہے اس لیے یہ اب بن کمروں میں اونچی دیواروں کے اندر بیٹھ کر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش رچ رہے ہیں بابر عوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بنی گالا کے اردگرد باوردی ایسے لوگ منڈلاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جن کا تعلق پنجاب پولیس سے ہے اور وہ کسٹوڈین کلنگ کے بارے میں مشہور ہیں یا جن کے ہاتھ پہلے بھی لوگوں کے خون سے رنگیں ہیں بابر عوان نے مزید انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ رات کے وقت عمران خان جہاں قیام پذیر ہوں گے وہاں انہی گنڈوں بدماشوں کے ذریعے دعویٰ بولا جائے گا اور عمران خان کی مضاحمت کے بعد وہاں پر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی بابر عوان نے مزید کیا کہا آئے آپ کو سناتے ہیں انہی کی زبانی جس سے آپ کو یہ سارے معملات پتا لگ جائیں گے کہ پاکستان میں آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طرح ایک سازش کے طور پر پاکستان کو مزید پستی کی گہرائیوں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ہیں یہ آپ زین میں رکھئے گا کل کی رات آپ بالخصوص زین میں رکھئے گیا لیٹ نائٹ اور پھر آپ بنی گالا کو زین میں رکھئے گیا میں پوری قوم سے مخاطب ہوگا کہہ رہا ہوں بنی گالا کے اردگرد ایسے لوگ باوردی مندلاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جن کا تعلق پنجاب پولیس کے ساتھ ہے جو کسٹوڈیل کلنگ اور جو پولیس مقابلوں کے لیے بڑے مشہور ہیں کچھ اونچی دیواروں کے پیچھے اور کچھ بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے وزیراعظم آ رہے ہیں اور جو اسلام آباد کے باخبر ہلکے ہیں غیر سرکاری بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت دعویٰ بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر یا جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں رات کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج درہ معمول سے بہت مختلف صورتحال ہے اور میں سٹریٹ اوے اس صورتحال پہ آ جاتا ہوں یہ جو پاکستان کی موجودہ تاریخ کے سب سے اہم پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے چلتی ہوئی تاریخ اور وقت کے سب سے اہم چوبیس گھنٹے وہ شروع ہو گئے ان چوبیس گھنٹوں کے اندر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو آپ کو یاد ہے کہ تین ہفتے کے لیے بیل دی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب تک وہ بیل آرڈر جو ایک آئینی عدالت کا ہے وہ موجود ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن تین بہت عام باتیں ہیں جو میں آپ سے بھی مخاطب کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے دریئے سے یہ میں پاکستان کے سارے اداروں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور پورے پاکستان کو میں مخاطب کر رہا ہوں اور پورے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں میں ان کو بھی اور ادارے ہیں ان کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں مخاطب پہ رہا ہوں جو پاکستان میں کونسٹیٹوشنل کورس ہیں جن کا کام ہے کہ وہ جو رائٹ ٹو لائف ہے زندہ رہنے کا حق ہے آئین کے آرٹیکل نو میں لکھا ہوا ہے وطن پارٹی کے کیس میں اس کو سب سے بنیادی اور سب سے ضروری حق ان سارے حقوق میں سے قرار دیا گیا اور ویسے تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے مومنٹ ہے اور اجتماعہ ہے وہ سارے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی فوری طور پہ کچھ دیر پہلے یہ میں برائے راست آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی گالا کے اردگرد ایسے لوگ باوردی مندلاتے ہوئے دیکھے گئے جن کا تعلق پنجاب پولیس کے ساتھ ہے جو کسٹوڈیل کلنگ اور جو پولیس مقابلوں کے لیے بڑے مشہور ہیں اور ایک ایسا شخص جس نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ ایک سابق جو پنجاب کے اب دنیا میں نہیں رہے خواجہ شریف چیف جسٹس کو قتل کر کے اس وقت کا ایک گورنر اس وقت کا ایک صدر اور اس کا ایک لاؤ منسٹر جو لاؤ منسٹر میں تھا اس کو ملوث کیا جائے اور اس کے بارے میں نن ادردن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمیشن میں یہ دی تھی باقاعدہ ریکمینڈیشن کہ اس شخص کو کسی انتظامی پوسٹ پہ نہ لگایا جائے وہ اس وقت رائٹ ہینڈ مین ہے اور اس کی میز کے سات میز پہ بیٹھتا ہے جو امپورٹڈ وزیری آدم ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص ہے جس کا نام آیا تھا اور جس کے بارے میں خود شہباز شریف نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تھا وہ فلانا تھا اور فلانا تھا جو موڈل ٹاؤن کی کلنگ ہے یہ ایک پرسپیکٹیو آپ ذہن میں رکھے گا اب میں دوسرے نکتے پہ جاتا ہوں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ پاکستان کی وزیری آدم کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کوئی کسی بھگوڑے کی طرح لنڈن میں نہیں بیٹھے ہوئے یہ ان کا اپنا گھر ہے پورا پاکستان اور پورے گھر میں جس طرح میرا بھی ہے اور آپ کا بھی آپ سابقا بھی ہے تو یہ جس جگہ چاہے کوئی آ سکتا ہے جا سکتا ہے رہ سکتا ہے کام کر سکتا ہے واپس آ سکتا ہے پھر جا سکتا ہے پھر آ سکتا ہے تو وہ کچھ ہفتے پہلے میں آپ کو لے کے جلتا ہوں اب میں تیسی بات پہ پہ پہنچ گیا کچھ ہفتے پہلے آپ کے وزیری آدم نے کھڑے ہو کے جلسے میں کہا تھا کہ کچھ انچی دیواروں کے اور بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے یہ عمران خان کے الفاظ ہیں کچھ انچی دیواروں کے پیچھے اور کچھ بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے اب چوتھی بات وزیری آدم آ رہے ہیں اور جو اسلام آباد کے باخبر ہلکے ہیں غیر سرکاری بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت دعویٰ بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر یا جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں رات کے وقت اور جو رات کے وقت دعویٰ بولنے والے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ ڈاکو ہوتے ہیں وہ تھگ ہوتے ہیں وہ اٹھائی گیرے ہوتے ہیں اور جو قانون نافذ کرنے والے ہوتے ہیں وہ دن کی روشنی میں آہ وہ جو لیگل تقاضی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کچھ پاکستان پورے میں گھروں کے کس طرح سے دیواریں چادر اور چار دیواری کو کس طرح پاؤں تلے روند کر بچیوں کے سروں پہ نہیں پورے جسد کو گسیٹ کر اور بچوں کے ساتھ کیا کیا بہیمانہ اور ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کر کے ان کی گرفتاریوں کے اس طرح کا تشدد اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں جدید اسٹری میں نہیں ملتی میں نے اسی لئے کہا تھا کہ پورا پنجاب انہوں نے بنا دیا ہے جلیہمالا باغ پنڈی کو پلواما اور اسلام آمبال کو انانتناگ بنا دیا گیا جس طرح سے وہ مظالم سارے ہوئے تھے ان حالات میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پرائیمانیسٹر نے جو بات کہی تھی یہ وہ وقت ہے جس وقت اس کا خدشہ سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کی زندگی کے تاہو